بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولیٹ ٹی وی آج کی بڑی اپ ڈیٹ بڑی بریکنگ نیوز ایک بڑا زبردست نوٹیفکیشن صوبائی حکومت نے جاری کر دیا اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو انتہائی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب سے لیٹی ہیڈ ورکرز کے حق میں نوٹیفکیشن جاری کرانے میں میڈم شمشاد اکتر میڈم رکسانہ اور اس کی پوری ٹیم مبارک بات کی حق دار ہے ایک بڑا نوٹیفکیشن جو کہ دن رات یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ سڑکوں پر رہی ہیں اور انتہائی زبردست قسم کے انہوں نے دھرنا دیا اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئی اگر ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے نو دن تک اپنی یہ جنگ لڑی اور آج یہ کامیاب ہوئے اور ایک بجے یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا اور ایک بڑا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت جب تک کوئی بندہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا یا وہ اپنے حق کے لیے دھرنا نہیں دیتا یا سڑکوں پر نہیں آتا تو اس کو اس کا حق نہیں ملتا تو یہ ایک بڑا نوٹیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہیلتھ ورکرز کی ترکی کو چاری کیا گیا ہے جس میں یہ بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ لیڈی ہیلتھ ورکر نے جتنی محنت کی اور انہوں نے لہور کی سڑکوں پر دیر رات دھرنا دیا اور آج ان کی جو محنت تھی رنگ لے آئی اور اپ گریڈیشن کا جو جائز حق تھا ان کو مل گیا تو اس طریقے سے ایک بڑا نوٹیفکیشن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جس میں انہوں نے سکیل نمبر جو بی ایس دس میں کام کرتی تھی لیڈی ہیلتھ سپروائزر ان کو سکیل نمبر چودہ کی ان کی ڈیمانڈ تھی اس طریقے سے جو لیڈی ہیلتھ ورکر پانچ میں کام کرتی تھی ان کو ساتھویں سکیل اور اکونٹڈ سپروائزر ساتھویں تھے چودھویں اور فیلڈ پروگرام افیسر جو تھے سترہ ان کو اٹھارہ اور ڈرائیور کو چار سے چھتا سکیل دیے جانے کا بڑا مطالبہ اور بڑی ڈیمانڈ تھی اور گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری اپنا خیار رکھی